موسیقی لکھنوں میں گھومتی ندی میں گندگی کا لگا امبار گھومتی ریور فرنڈ کی حالت دگی خاصتا بیاغراج میں مانا قلیان سنگٹن کی بیٹک سمپن نشا مکت بھارت عبیان کی دلائی گئی شپت موسیقی نموشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے لکھنوں میں وکاس پرادی کرن دورہ بنائے گئے اپارٹمنٹوں میں لفٹ کے فسنے کا سنسلہ جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتی رات فیضہ آباد روڈ اسٹیت پریجات اپارٹمنٹ میں لفٹ فس گئی جنکاری کے مطابق پریجات اپارٹمنٹ کے بیچ سچیو سمر ویجے سنگھ نیواسیوں کے ساتھ لفٹ میں تھے اچانک لفٹ خراب ہو جانے کے قرن اپارٹمنٹ کے نیواسی لفٹ میں کافی دیر تک فسے رہے اس پورے معاملے میں لکھنوں جن کلیان مہا سمیتی کے اپادیکش ویویک شرمانی لکھنوں وکاس پرادی کرن کے ادکاریوں کو کسوروہ ٹھہراتے ہوئے کلی پرتکیا ویکٹ کی میں آپ کو پہلے بتا دوں لکھنوں وکاس پرادی کرن کے جتنے بھی اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں پورے لکھنوں میں چاہے وہ گونتی نگر بستار ہو کانپور روڈ ہو یا آپ کے جان کی برم بستار ہو یہاں جتنے بھی اپارٹمنٹ بنے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی پریشانی اور سب سے زیادہ پریشانی جو بیک بون ہے ہم لوگوں کی وہ لفٹ ہے اس لفٹ کو لگاتار بار بار خراب ہوتی ہے خراب طریقے کی لفٹیں لگائی گئی ہیں ہر اپارٹمنٹ میں اسپرتی اپارٹمنٹ باسی بھی وہاں پر ابھی اپنے ماتا جی کو لے کر فس چکے ہیں جو کہ ہارڈ کی پیشنٹ تھی لیکن بار بار شکایت کرنے کے بعد کیبل جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے ہیں کوئی کاربائی نہیں ہوتی اپادیکش مہدے کا جو آدیش ہوتا ہے اس کا بھی انوپالن نہیں کیا جاتا کیبل اور کیبل کھانا پورتی کر دی جاتی ہے اور جتنے بھی یہ ابھیانتہ جو جمعیدہ ابھیانتہ ہیں ان کے اوپر جب تک کوئی کڑی کاربائی نہیں ہوگی تب تک یہ سدھرنے والا نہیں ہے ہم لوگ اور ہمارے یہاں کے کئی آونٹی لگ کمار مہروترا جی راکیش کمار جی اور ڈاکٹر فاروقی صاحب ہم لوگ اپنے سوسائیٹی کے کچھ کارے سے ہم لوگ واپس لفٹ سے نیچے آ رہے ہیں اس میں عجیب سی تیسرے تل کے پاس بڑی عجیب سی آواز آنے لگی کئی اس میں بچے بھی تھے کئی مہلائیں تھیں تو ہم نے دیکھا کہ لفٹ میں عجیب سی آواز آ رہی ہے اور سید یہ کسی کوئی گھٹنا نہ گھٹیت ہو جائے تو ہم نے تدکال سمبندیت ابھیانتاؤں کو کون ملانے کا پریاست کیا لیکن کون نہیں ملا اسی بیچ وہ لفٹ نیچے آئی اور بھوتل پر آ کر اس کا گیٹ بند رہا پھر ہم لوگ سب گھبڑا گئے پھر ہم نے چونکہ میں بھی لفٹ میں تھا تو ہم نے تدکال جو ہے اس کو ایک کام کیا کہ ہم نے کہا دیکھئے لفٹ کو اوپر لے چل گئے پھر وہ لفٹ پہلے تل پہ پھر گئی اور کسی پرکار گیٹ کھول گیا اور ہم لوگ سب باہر آئے قریب بارہ لوگ اس میں سب بچے اور مہلائیں ملا کے سوار تھے یہ ایک بڑی دکھت گھٹنا تھی ہمارا لفٹ بن گئی چل گئی یہ وشہ نہیں ہے پرادھی کہا کہ وہ پیچھت نیتیوں سے ہم لوگ پچھلے ایک دسک سے پریسان ہیں سب سے بڑی سمسیا کیا ہے LDA اس کی مینٹیننس کا سلک نہیں دیتا ہے وہ کمپنی والے اکثر جانسن والے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیول ہم سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فائل آگرسارید کر دی گئی ہے لیکن بھوکتان آت تک نہیں ملا لکنو میں ایک طرف گومتی ریور فرنٹ گھوٹا لے کی جان چل رہی ہے تو وہیں دوسری اور جہاں چوری کی گھٹنائے بھی سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کی حالی میں لائٹ پول چوری ہونی کا معاملہ سامنے آیا ہے وہیں گھومتی ندی میں گندگی کا امبار لگا ہوا ہے یہاں الیکٹرونک روم کی حالت بھی خستہ ہے ایم سی سی پینل کا روم کھلا ہوا ہے تو اب نشے کا اڈا بنا ہوا ہے وہیں لگ بگ تیس فٹ لمبے خمبے گائب ہو چکے ہیں وہیں کھلے تار سیدھے ہانسوں کو دعویٰ دیتے نظر آ رہے ہیں لیکن اب تک حدکاریوں دورا کوئی ٹھوس کا روائی نہیں کی جا رہی ہے رامپور میں سپا نتازم خان نے پریس وارتہ کانفرنس کی ہے ساتھی چناؤ ایوک پر گمبیر عروب لگاتے ہوئے کہا کی میرے ووٹ دینے کا ادھکار ختم ہوا ہے ووٹ مانگنے کا نہیں اگلے شادو کا رامپور دورا ہے تو ہم ان سے انروت کریں گے کہ وہ الیکشن کمیشن سے بات کریں اور رامپور کے بھاچوا پتیاسی کو جتا دیں ہم اس بات پر ویچار کر رہے ہیں کہ اگلے شادو جب تشید رہے ہیں تو ہم یہ آگرہ کریں گے کہ وہ الیکشن کمیشن سے یہ نویدن کریں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کنڈیڈٹ کو جیتا وہ شد کر دیا جائے چناؤ کی کیا ضرورت ہے جب چناؤ ہو ہی نہیں رہا ہے اور جس طرح کی دہشت ہے گلیوں میں فلیگ مارچ اور کھلے عام یہ کہنا ہمارے پاس اس کی بھی ڈیگارڈنگ ہے کھل نامد بھروں سے باہر سماجوادی پارٹی کو گر ووٹ دیا تو یہ گھر خالی کرا لیے جائے علیگرڈ میں تھانا برلہ کے گاؤں سکندرپور میں خاد وکرتہ پر خاد کو ایمار پی سے ادھگ دام پر بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر دکان کے سامنے دھرنا پزشن کیا گیا اس کا کہنا ہے کہ دکاندار یوریا اور ڈی اے پی پر قیمت سے تقریباً دو سو سے تین سو روپے ادھگ لے رہا تھا اتنا ہی نہیں ٹوکن پر وہ گلی گلوچ بھی کرتا تھا بارتی کسان یونین کے جلا سنیجک نے بتائے کہ وہ خاد لینے گیا تھا اسے بھی ادھگ پیسے کی مانگ کی گئی کسان دکاندار کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے جس سے شکایت انہوں نے جلا آپورتی ادھکاری سے بھی جلا آپورتی ادھکاری نے ڈی اے ڈی جیو رادشام کو موقع پر بھیجا اور معاملے کی جانچ میں جھٹ گئے کسان بھو خاد بکریتا کملے سے آدھ دوارا اووریٹ لینا یوریا دو سے شیہ سٹو کا بیگ چار سو روپی بیجنا ڈی اے پی سو لے سو روپی بیجنا جبکہ سرکاری ریٹ ایڈیو مہدے بیٹھے ہیں ساڑھے تیرہ سو روپی کا خاد کی کالا بازاری کے لیے لوگوں نے کہا ہے اپنے ادھکاری سے کہوں گا کہ اس کے پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے علی گرل میں چرچہ میں رہنے والی بھاچپا نیتی روپی آصف خان نے اب بھگوان شریرام کو پیغمبر بتایا ہے کہا کہ سناتنی ہے آپ کو بتا دیں کہ روپی آصف خان نے سناتہ دھرم کی سوشیز دھرم ہے یوگی عدیتنات کے آگمن سے پربود سمیلن میں مسلم سماعت کے لوگوں نے جے شریرام کے نعرے لگائے یہ جے شریرام کی گون سن کر وہ بھی خوش ہیں روپی نے کہا کہ جو ہندو مسلم اکتہ کی مثال قائم ہوئی ہے اسے آج مسلم سماعت کے لوگ دیرے دیرے سمجھتے جا رہے ہیں مانتری جی کی سوا میں کچھ مسلم لوگوں کو جے شریرام کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ہندو مسلم سب ایک ہیں کوئی بھیدباؤ نہیں ہیں سناتن دھرم ہی ایک دھرم ہے جس میں سارے لوگ ہندو تھے مسلمان بنائے گئے نیچے ہا کر سب کو یہ مان لے نہ چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں کوئی ہندو نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی بھیدباؤ ہونا نہیں چاہیے اور آج یہ لوگ جان گئے ہیں مسلمان لوگ کہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ جے شریرامی تھے اور کوئی نہیں تھے بھگوان شریرام تھے کچھ لوگوں کو یہ نظر آ گیا ہے کہ کوئی بھیدباؤ نہیں ہے اس بیچ سب ہی ایک ہیں اور یہ ایک ہندوستان ہے اس میں سب کو مل جھل کر رہنا ہے اور سب کو مل جھل کر آگے بڑھنا ہے اپنے بھارت کا نام روسن کرنا ہے بس میں یہی چاہتی ہوں جو مجھے دیکھنے کو ملائے سب اسی طرح چلتا رہے ہیں بستی کوتوالی تھانا پٹیل چوکی چھتر میں نو ورشی بچے کی دردناک موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ بسیہ گاؤں نو ورشی ہے بچہ روزانہ کی طرح اسکول سے کے لئے نکلا تھا اسکول سے لوٹتے سمیں تیز رفتار گزرتی ہوئی کارن سانسد کی تھی اور اس نے کافلے کے سامنے آ گیا جس ویسے ایک کارن نے زوردار اس کو ٹکر مار دی بتا جا رہا ہے کہ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ٹکر لگتا ہی معصوم گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جسے پرجن نے آنن فانن میں جلہ چی کے سالے میں برتی کرایا وہیں بچے کے علاج کے دوران موت ہو گئی کیا ہوا تبیلہ آپ کچھ ہمارا لڑکا پڑھ کے آ رہا تھا شام کو قریب تین بجے تین بجے کے قریب ایک دو تین منٹ ہوئے ہوئے اس کے بعد ہمارا لڑکا سڑک کے کناری تھا تو بھی پانچھے لڑکوں کے ساتھ اور سائیڈ میں ہمارے بچے کو ان کی نکمن سانسا جی کی گاڑی نکلی دوسری گاڑی میں ہمارے بچے کتھو گھو برتی کتھو گرمار دیا اچھا اس میں سانسا جی تھے سانسا جی آگے والی گاڑی میں تھے اور سانسا جی آگے جاکر پانچ میں گاڑی میں مطلب گاڑی بچنج کی دوسری گاڑی میں وہ بیٹھے دوسری گاڑی دیکھنے کی لئے سمیتھا ان کی لئے پانچ میں لیکن ہمارے گھر نہ آئے نہ ہمارے آسپیٹال آئے ہمارے پاس اس کا جو ٹوٹا ہوا پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی رکھا گیا سوڑکچے کم نگری پیار راج میں بھگوٹی کلیا مانف کلیا سنگٹن کے پتدکاریوں کی بیٹک سمپن ہوئی اس بیٹک میں سنگٹن کے کئی مہدپون بندوں پر وستار سے چرچہ کی گئی اور لوگوں کو نشا مکت بھارت عبیان کے تحت جوڑنے کے کاریوں پر چرچہ کی گئی ساتھی لوگوں کو نشا مکت بھارت عبیان کی سپت بھی دلائی گئی ہے بیٹکے دوران راستی کارکانی صدس نے آگامی دوزار تیز کے سنگٹن کے وشال کارکٹرم کو سنگزر سمپر کرانے ہے تو کئی بندوں پر میرے سنگٹن کا ادیش میرے سنگٹن بھگوٹی مانو کلیان سنگٹن کا مک ادیش پورے سماج کو نشا مکت مانسا آرمکت چرچت بھارن بنانے کا کار ہے جو ہم لگ بھگ پچیز برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں سبھی پردیشوں میں انیک جلوں میں جگہ جگہ پر مہا آرپیوں کے کارکرم ہوتے ہیں جن کے مادم سے لوگوں کو سماج کے نئے لوگوں کو جھوڑتے ہیں اور ان کے آن نسل کے ان کرموں کو کرا کر ان کو نشا مکت مانسا آرمکت چرچت بھارن بنانے کا ہم لوگ سنکلپ دلاتے ہیں اور اس سے لاکھوں لاکھوں لوگوں نے لاپ پراب کیا ہے آج ان کے گھروں میں سکھ سانتی اور سمردی کا جیون لوگ جی رہے ہیں موسم کے بدلتے ہی کئی بیماریوں نے دستک دے دی ہے وہیں کانپور میں وائرل سنکرمڑ اور ڈینگو کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ارسلا ہیلٹ سمیت شہر کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ان دنوں سب سے زیادہ وائرل فیور کے مریض آ رہے ہیں ڈاکٹروں کی مانت اور پردوسریت پانی اور مچھوں سے نئے سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ بڑھتی جا رہی ہے وہیں کاشی رام ہاسپیٹل میں بیڈ فل ہو چلے ہیں مریضوں کی بڑھتی سنکیہ کو دیکھا سواس ویاغ بھی ایلٹ موٹ پر ہے دیکھو فیور آج کل فیلا ہوئے اوپیڈی میں بھی کافی بھیر لگی ہوئی ہے یہ ایک وائرل فیور ہے جو مچھا کے کٹنے سے پھیلتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ضروری کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے اس کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس پانی کھٹا نہ ہونے دیں کھوڑا کرکٹ نہ ہونے دیں بہا جانے پر ہمیشہ فل بہا کے کپڑے پہنے مچھا دانی کا پریوک کریں رائی بریلی میں اپرادیوں کے خلاف چلائے جا رہا ہے اب بھیان میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ کافی دن سے چل رہے وانچت اپرادیوں کو پولیس نے کرفتار کر لیا ہے ساتھی یوک پر کئی ویبین دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا ہے اس کے بعد پولیس آگے کی کاروائی میں چھٹ گئی سرکار کے آدھر شانو سا نگہ نگم کے گائیوں کو لے کر جلوں میں وشے سبھیان چلا جا رہا ہے سرکوں پر گھوم رہی آوارہ گائیوں کو رسکو کر کوشالہ بھیجنے کا کار کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ علی گڑھ میں آوارہ گائیوں کو کوڑے کے ڈھیڑ میں کھاتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے بہت سی گائیوں کو گمبیر بیماریوں سے جوجنا پڑتا ہے انہی سب کارڑوں سے گائی کو بچانے کے لیے ادھر شسے پردیش نے جلے بھر میں نگہ نگم کے دوارہ چھٹ گیا کو رسکو کر گوشالہ میں بھیجوانے کا کار بھی کیا جا رہا ہے ماننے ماننے نگڑا جی کی آدھر شانو سار شہر میں جو بھیبن سڑکوں پر جو آوارہ گائی گھوم رہی ہیں ان کو پکڑ کے گوشالہ میں سرکشید کیا جا رہا ہے جی نگڑا جی کا آدھر شہر ہے کہ جب تک یہ سہر سے گائی بلکل سرکشید نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا ابھیان چاہے شھٹی ہو یا آفیسلی ڈے ہو وہ چلے گا اب تک ہم آٹھ گائی پکڑ چکے ہیں سنبھل میں مہاراست کے مہا مہیم راجعپال بھگر سنگھ کشوری نے وکاس خند پوانسہ کے پاس پندیت رام پرساد شرما کے چوبیسویں وارسک اوچسف کارکرم کا اوجین کیا گیا ہے جلات کاری منیس بنسل اور پولیس ادھر شک چکریش میسل نے مہا مہیم راجعپال کو فول دے کا سواگت کیا اور گارڈ آف آنر کا سممان دیا مہا مہیم راجعپال اور اتراکھنڈ کے کیبنٹ منتری گنے جوسی اوہم مادمک شکش راجع منتری سوطنتر پربار گلاف دیوی جی دوارہ دی پرزلیت کر مہا مہیم راجعپال کے ادھر بودھن میں کہا کہ وہ گرامیڑ پنیویش سے آتے ہیں انہوں نے اپنے سکولی دنوں کے بارے میں کالیج کے بچوں کے ساتھ اپنی کچھ باتوں کو ساجہ کیا بھارات دیش نے ایک سے ایک مہان سنت ایوہم رازنیتہ اور سمست جن پردیندیو ایوہم سامان جن مانس تتہ اسکول کے بچے اپستیت رہے فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی